بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈالرم ویلوگ مہنگائی کے دور میں آپ کو اگر آپ گاجر کا حلوہ جو ہے آپ کھانا چاہتے ہیں اور بینہ کھوئے کے اور بینہ دودھ کے ہم جو گاجر کا حلوہ ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں جس سے جو ہمارا گاجر کا حلوہ ہے وہ بہت تیسٹی بھی بنے گا اور بلکل اسٹا تیسٹ جو ہے وہ کھوئے جیسا ہی ہوگا تو بھی چلی آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جندی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں جو ویل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ میری آئیدان والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بھی چلی آئیے بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو میں نے دو کلو گاجریں لی تھی جب ان کو صاف کیا تو جی تقریباً ڈیر کے جو گاجریں ہیں وہ رہ گئی ہیں تو اب ان کو صاف کھانے کے بعد میں نے اچھے سے جو ہے وہ واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں انہیں قدو کشوہ وہ کر لیں گی یہ تو گاجروں کو میں نے قدو کشکا لیا ہے اور قرائی کے اندر دار کے تو اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو گاجریں ہیں وہ سوفت ہو جائیں اور جو پانی ہے وہ چھوڑ دیں تو اب دیکھیں گیا گاجریں ہیں کافی اتر جو وہ سوفت ہو چکی ہیں تو جے ابھی کافی ساری لگ رہی ہیں لیکن جیسے ہی جے پکیں گی تو جے بہت کم جو ہے وہ ہو جائیں گی تو جس کا پانی جو ہے ہم نے بلکل خوشے کر دینا ہے تو اب دیکھیں گیا ہم نے اسی طرح سے اس کو کور کر کے جو ہے وہ پکانا ہے ماشاء اللہ جی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاء اللہ جی گاجریں آپ دیکھیں کافی اتر گل چکی ہیں اور اس کے اندر سے پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ابھی جو ہے وہ ہے تو اب اس پوائنٹ پہ آکے میں اسی کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی چینی میں اس کے اندر ایک پیالی جو ہے وہ چینی کی جو ہے ایڈ کروں گی اگر میجرمنٹ کے حساب سے دیکھیں تو جے ایک پاؤ چینی ہے اب جو چینی ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جب وہ بھی ڈال سکتے ہیں کم جا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو تھوڑا تھوڑا سے اس طرح سے ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں جی تو میں نے اس طرح سے ساری چینی جو ہے اسے ایڈ کر دیا ہے چینی کو ایڈ کرنے کے وجہ سے اچھے سے مکس کریں گے تو چینی کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گی آپ دیسی گی چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر ڈالڈا گی چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو میں گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے جو ڈالڈا گی ہے اسی کا استعمال کر رہی ہوں اس کی کو ڈالنے کے بعد ہم نے لاجروں کو جائے اچھے سے بھون لینا ہے جب اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ جے گاجر جو ہماری بن گئی ہے تو گاجریں ایک طرف ہم رکھ دیں گے بننے کے لیے اور اس پانی پہ آکے تو میں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چار سے پانچ الائچی توڑ کے تو دوسری طرف میں نے کراہی جو ہے وہ چولے پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے دوبارہ سے ایک پیالی گی کی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح طرح جو گاجروں کے اندر گی استعمال ہوگا وہ دو پیالی ہو گئی ہیں تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سوجی سوجی میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو سوجی کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بھون لینا ہے سوجی بھوننے کی دو نشانیاں ہیں ایک تو جہاں کہ جب سوجی بھوننے لگے گی جہاں اچھے سے بھون جائے گی تو پھر اس کی یہ نشانی ہے کہ اس کے اندر سے جو خوشبو ہے وہ بہت ہی اچھی سی آنی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی دوسرا جہاں کہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو سمجھے کہ آپ کی جو سوجی ہے وہ بہت ہی اچھی سویہ وہ بھون چکی ہے جی تو اسی طرح سے ہم نے سوجی کو جو ہے وہ بھونتے جانا ہے تقریباً دس منٹ لگے ہیں ہماری سوجی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سویہ وہ بھون گئی ہے تو سوجی کو ہم نے لو فلیم کے اوپر بھوننا ہے دوسری طرف جو گاجرے جو ہماری وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں ان کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں کہ گی جو وہ بہت ہی اچھے سے چھوڑ دیا ہے پانی بالکل نہیں ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے تو ہم نے اس کے اندر جو سوجی بھونی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دینا ہے سوجی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اس کے اندر جو ہے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے یقین کیجئے کہ اس طرح سے جو گاجر کا جو حلوہ ہے بہت ہی مزے دار اور ٹیس فول بنتا ہے ابھی آپ ویڈیو کو سکپ مات کیجئے گا ابھی میں اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں جس سے جو ہمارا گاجر کا حلوہ ہے وہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا بنے گا جی تو وہ میں نے چیز ایڈ کر دیا ہے وہ ہے ملک پاوڈر ایک کب بھر کے میں نے ملک پاوڈر کا جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس سے جو ہماری گاجروں کا ٹیسٹ ہے بلکل کھوئے جیسا اور بہت ہی مزے دار آئے گا جی تو اب ہم نے فلیم جو ہے بلکل لو کر دینی ہے اور لو فلیم کے اوپر ہی ہمیں جو گاجروں اور جو ہے سوجی اس کو مکس کریں گے ہم نے بہت ہی اچھے سے ان کی مکسنگ جو ہے وہ کر لینی ہے اگر آپ کو گی جو ہے وہ کم لگے تو تھوڑا سا اب جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اثر وائز یہ بہت زیادہ ہے کافی ہے تو اسی طرح کا جو گاجر کا حلوہ ہے جو بنتا ہے جی تو ماشاءاللہ جی مکسنگ جو ہے بہت ہی اچھی سی ہو چکی ہے دیکھئے اس کے اندر پانی بغیرہ جو ہے بلکل نہیں ہے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں تو جو خراب ہو جائے گا اگر آپ اسے اچھے سے بھونیں گے پکائیں گے تو جو ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے فریج کے اندر آپ رکھیں تو جو کافی دیر تک جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ جی اوپس میں میں نے ڈال دی ہیں بادام اور آپ اس کی فائنل لک دیکھیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کانم انگریڈینس میں بینہ کھوئے کے بینہ دودھ کے ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی ہے پسند آئیو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھیں مجھے دیجئے کا اجازت اپنی دعا میں اجازہ رکھئے گا اللہ حافظ